اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب امید کرتا ہوں سب دیکھ ہوں گے خیر آپ کیسے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور کائز جو ہے نا صبح صبح کا ٹائم ہے پون ان ہو رہے ہیں اور اس ٹائم ہم لوگ پی رہے ہیں گرین ٹی اور ہمارا کمرہ کل رات سے لوگ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ آج اس نیم بے ٹھک والے کمرے میں ہم سوہ رہے ہیں آج کیونکہ وہ کل سپے کروائی تھی تو آج وہ پیر کو دو بجے کھولنی ہے اس وجہ سے تو کینڈی جو بھی ہمیں چاہے بنی ہوئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ سو سبسکرائب لازمی کر دے انشاءاللہ دے کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے بھائی بھائی کا خاصی جو ہے نا ہم لوگ جا رہے ہیں پانی بھرنے ساتھ میں چکن بھی لانا ہے اور اللی کی ریپورٹ بھی لانی ہے تین چار کام ہے میرے ساتھ جو ہے نا دعا جا رہی ہے چلتے ہیں ابھی سپورٹ بھی اٹھاتے ہیں سارا سمال آج کے ماری جو ڈریسنگ ہے یہ ہے گرین 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 پیلٹ بنے ہوئے ہم لوگ اور اسلام علیکم کیسے ہو آپ کیا کر لیے ہو آپ کے بابا کا نام کھا ہے بابا جانی ہے اچھا کیا ہے لانو لانو ادھر دیکھو نا ادھر تو دیکھو یار ایک منہ میرا نام کیا ہے ہاں دلبر اور آپ کی بہنہ کا نام کیا ہے ادھر دیکھ کے بتاؤ نا فادی ہے آپ کا نام کیا ہے دعا ہے اچھا آپ کی ممہ کا نام ممہ کا نام کیا ہے ممہ کا نام ہاں اور آپ کے بابا جانی کا نام کیا ہے بابا جانی ہے اچھا یہ پتہ نہیں چاہا لگا ہے کیا کیا تم نے چاہ کرتی رہتی ہو ہاں چلیں گی آئے سندے کا دین ہے تو آج سارا سمیتا ہی رہے گا شاید ہم لوگ باہر گھومنے بھی جائیں لانو آج کہیں گھومنے جائیں گے آج کہیں آج کہیں گھومنے جائیں گے کہاں بکری لینے کون سی بکری لینے اچھا پیشیں ہیں پھر کتنا پیشیں ہیں تم کے پاس اچھا مجھ کے پاس ہیں میں تو نہیں دوں گا چلو بھی ایک اور بندی بھی آگئی ہے بادیابی آگئی ہے چلو بھئی چلیں کیسی ہو کیا کر رہی ہو کہاں جا رہی ہو کیوں آپ کی میں دیں چیزیںours سٹھاپری سٹھاپری قپکےک سٹھاپری جوس آتا نہیں ہے کیونکہ سٹھاپری باخت ہوگی ہے سٹھاپری پکولا جوس آجا سٹھاپری ایک پککر بادی آئس کریم بادی آئس کریم بادی آئس کریم بس تم میں چلو مات چلیں بدلے ہیں دیکھے ہوئے گی ہم لوگوں نے جو نا کروائی تھی ریپورٹ علی کی چلو بیٹھو چلے آگے یہ علی کی ریپورٹ اور ہسپٹیل سے ہم نے یہاں سے اٹھا لی ہے اس کی ریپورٹ آپ سے وہ لیتے ہیں سبزی وغیرہ ٹھیکن اور اس کے بعد پانی بھرتے بکھاتے رہے یہ علی کی ریپورٹ علی کا کل کروائی تھی نا کل نہیں دیتی انہوں نے چلو چلے یہاں پر سبزی دیکھیں کریلا اور گاجر ساڑا کچھ آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سب ہری ہری سبزی ہو پیس رہے کیوں ہاں اچھا گاجر بہت اچھا چھوی கزر لے صرف سر خیرہ بیر پچاس کا ڈال دو ماں کیا رکھ لے یہ جاں پہ پڑی ہو یہ اس کو وہاں رکھ لوں آپ کی مہربانی ہوگی ہاں ہاں یہ یہ کلیو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیچ رہا ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے سوچا کہ گھر پر پلاؤ بناتے ہیں لیکن گیس کا جیسے ہی سب دیاں آتی ہیں نا کراچی میں گیس کا یہ ایش ہوتا ہے کہ گیس کراچی میں چلا جاتا ہے کراچی میں تین چیزوں کا ایشو رہتا ہے بس وجلی پانی اور گیس یہ تین چیزوں کا ایشو ہے باقی کراچی ٹھیک ہے سب سے بیسٹ ہے یہاں سے میں گیس بھروانے آیا ہوں کیونکہ ابھی یہ جب تک سردیاں رہیں گے ہمیں گیس نہیں ملے گا تو ہمیں گیس باہر سے ہی بھروانے پڑے گا تو یہاں سے گیس بھرواتے ہیں تنخواہی کی تو سلنڈر فور کروا کر رکھ دیں گے پھر جو ہے نا جان چھوٹ جائے گی سنڈے کا دین ہے صبح کہ تو خیر نہیں دوپیر کے سنڈے ہے سنڈے دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور سٹیم سڑ کے سنسان ہے کیونکہ سنڈے والدین جو ہے نا جی جی سنڈے والدین جو ہے نا سڑکیں بلکل خالی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے کہ چھوٹی تو نا چھوٹی ہوتی ہے نا جس کیا سیار بندہ پھر اپنے گھر پر ہی ٹیم دیتا ہے اور وقت گزارتا ہے اور ابھی ہم لوگ نیٹ والے کے پاس گئے تھے اصل میں پورے پاکستان نیٹ کا ایسو آ رہا ہے اصل میں یہ پی ٹی آئی کے جلسے بغیرہ ان کی بیا سے جو ہے نا انہوں نے جان بوجھ کے کورنگ بند کی ہوئی ہے کہ ان کی جو آواز آگے تک نہ پہنچی اتنا تو ڈار ہے ان لوگوں کو خیر جو بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بس ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے کہ تو کہا جائے ہیں ابھی بھائی اس میں بھی شعور لیا ہے میں نے بھی شعور لیا ہے اور اس نے بھی شعور لیا ہے پھر تو خیر ہے جو انا بھی پھر میں یہ ٹھیک ٹھیکلنے جاؤں گی اور شینکلن بھی دیکھے بیٹھا جاؤں گی میری نا میں تو خیر تبد خراب ہو گئی تھی تو پھر جو انا اس کے بعد جو شعور لیا ہے تو کچھ جا کے تبد رہتا رہی ہے ایک دم سے آپ پہنچے سے سون ہو جاتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ٹھنڈے پسینے آنا شروع جاتے ہیں میڈسین طرح پاپر لے رہا ہوں ڈائٹ بھی کر رہے ہیں باقی اللہ کی مرض یہ کہہ گا سب جی ابھی ہم گھر جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ پھر جائیں گے مممہ کے ساتھ جائیں گے سی ویو کے ٹھیک ہے نہیں مممہ بہتی ہے کہ نہ دعا کو بولو گھر آئے مجھے لے کے جائے پلیز 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 آئے یہ بہر نکلتے جائیں آپ جائیں پیٹ ہم لوگ جا رہے ہیں چیزر پہ وہاں پہ سنیا کی شاپنگ کرنی ہے ٹوزر وغیرہ سامنے عبداللہ شاہ غازی ہے میں نے کہا عبداللہ شاہ غازی کیلئی زیارت کروا دوں دور دراز رہتے ہیں ان کے لئے سنڈی ہے فرائی ڈی سیٹر ڈی اور سنڈی راش ہوتا ہے پائی ہوتی ہے تو چھٹی کی وجہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں جارت کے لئے بھی سی بیو پہ بھی آئے ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے یہی کنڈیشن ہے پولیس 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 ہمیں پکڑ لے گی یہاں سے جارت کر کے اب یہ عوام جا رہی ہے آگے گھر اوبکار یہ سی بیو کا آج سی بیو پہ بہت راش ہوگا لیکن ہم لوگ سے نہیں جا رہے ہیں ہم نے افنا کام کرنا اور واپسی گھر آ جانا ہے یہاں پہ ہم لوگ جائزا پہ آئیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے لہذا ہم لوگ واپسی جا رہے ہیں پھر جو ہے نا انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو ٹوزر اس کے لینے پہ لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی اچھے لگے ہوا ہیں میں بھی کسی دن آفیس بھائی بن کے جاتا ہوں بہت خیال ہے جانماز ہے بچوں کے لیے نہیں جانماز ہے ہاں چاہیے یہ وہ میرے کی ہوتا ہے اچھا چاہیے سوری غلطی ہو گئی پڑے پانچ کا ٹیم ہے اور اس ٹائم ہم لوگ باتا پہ آئے تھے یہاں سے بھی ان کو جو ہے نا آج آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوا کیا ہے کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آرہا سامنے تین تلوار ادھر دو تلوار اس کے بیچ میں ہم لوگ بریج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کیا مسئلہ کی ہے تمہارتاں کیوں ایسے کہہ رہی ہو کیا چاہتی ہو تم سالا جی ابھی باتا کو بھی کرتے ہیں بھائی بھائی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائلو پہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لیں جی اور بتاں بار بہا واا مازہ وہاں سے ابھی ہم لوگ جو ہے نا гھوم پھیر کے چیزہ بھی گھوم لیا دو تلوار بھی گھوم لیا 3 تلوار بھی گھوم لیا hum آئے ہیں سٹیلو پر ادھر چلتے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہم لوگ آئے تھے سی ویو پر بچوں نے رائٹ لے نا جی سورا جا ہونکا جام کرا ہوا ہے ایس لئے ہم لوگ واپسی جا رہے ہیں گھر کے سامنے ہم لوگ اسکیٹنگ کر لیں گے یہ تو سارا جام پڑا ہوئے بھائی اس وقت سے جائے نا ادھر کر لیتے ہیں ادھر تو سارا جام ہیں اور سامنے جائے نا ہیپرستار کی بلڈنگ کے وہ لیٹے نظار ہیں یہ ایس کریم کھانی ہے لانو ایس کریم کھانی ہے کھانی ہے کھانی ہے دعا نہیں کھانی دعا کو کھلا دیتے ہیں پھر ہم لوگ چلتے ہیں گا پہرے لانو کو ایس کریم کھلا دیتے ہیں اس کے بعد اور آپ یہ بیو چیک کریں میں بولتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے ہم کسی ادھر کنٹری میں آگئے ہیں آرام سے کہیں گرنا جاؤ پاپا لو بیٹی میں پکڑتی ہوں تمہیں کیسے پکڑ ہوگی وہ سکیٹنگ کریے نہیں آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے چاہرہ بیرات کا ٹیم ہے ساڑھے ساڑھ 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 کا ٹیم ہو رہا ہے یہ زد تھی پہلے ان کو ایسکریم کھلا دیکھ کے گاڑی آ رہی ہے پہلے ان کو ایسکریم کھلا یہ اس کے بعد اب جو ہے نا ان کو یہ سکیٹنگ کریں گے پھر گھر چاہتے کیونکہ کل سے پھر اس کا سکول شروع ہو جائے گا اس ہو جائے سے آپ کہاں جائے رہیوں لانو چلو 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 تم بس ٹھیک ہے چلو اپنی سکیٹنگ کرو آرام سے آپ گر جاؤگی چلیں جی آج کا بلوگ یہیں ایک کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹس اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اس کے بعد جی کچھ سوالوں کے جواب پہلے پہلے تو جی شروعات کرتے ہیں لہوری باجی سے جنہوں نے کل مجھے بولا کہ بھائی صاحب آپ جو ہے نا عورتوں کی عزت نہیں کرتے اس کے علاوہ جی انہوں نے یہ بھی بولا کہ جی آپ کی لڑائی اس پاگل پتے سے ہے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں لیکن یہ ہے کہ جو اس کی وائف جو ہے نا پینل پر نہیں ہیں آپ اس کو مت گسیٹیں آپ اس کے ساتھ بات کریں اس کے خلاف جو بھی کریں کرنا ہے کریں لیکن ہم جو ہے نا اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے نا اس کی وائف کے لیے کچھ بات کریں کیونکہ وہ پینل پر نہیں ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اس کی وائف پینل پر نہیں ہے یہ بات آپ کے تھو ہے نا کہ یہ اس کی وائف پینل پر نہیں ہے جب اس کی وائف پینل پر نہیں ہے تو کچھ عرصہ قبل کچھ پرانی لائیو ہے آپ کی جب آپ نے ایک لائف لگائی تھی اور اس لائیو میں آپ نے اس دودھ والے کی دھلائی کی تھی اور ادھر آپ نے بولا تھا کہ دودھ والے تیری وائف کپاس میں تیل لے کے جاتی ہے اور کسٹمر بلاتی ہے تو بے غیرت ہے کمینہ ہیں ایکس وائے زیٹ بہت کچھ بولا تھا تو مجھے اس ٹام بتائے کہ اس ٹیم اس کی وائف پینل پر تھی جب آپ نے اس کی انسرڈ کی تھی جب آپ نے اس کو بولا تھا کہ تمہاری وائف کپاس میں تیل لے کے جاتی ہے اور کسٹمر بناتی ہے یہ وہ فلانٹ تو اس ٹائم میرے آپ سے صرف ایک سوال ہے تو اس ٹائم کیا یہ پینل پر تھی نہیں تھی نا تو آپ نے کیوں بولا تھا میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے کیونکہ پھر آپ نے دس سوال کرنے ہوتے ہیں میں نے صرف ایک سوال کرنا ہوتا ہے آپ کی لائف چلی تھی اس لائف میں ہی آپ نے یہ بولا تھا اس ٹائم آپ نے کیا کچھ بولا تھا اب آپ اس کو پروفیسر صاحب بولتی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کے لئے یہ پروفیسر صاحب ہے اور اس ٹائم یہ کیا تھا دوسری بات آپ عورتوں کی عزت کی بات کرتی ہیں یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے اور ملتانی باجی سے بھی ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں عورتوں کی عزت ٹھیک ہے نا عزت کی بات اگر آپ کرتی ہیں تو یہ میری وائی پہ جب تعمت لگاتا ہے اتنا کچھ بولتا ہے تب تو آپ نے کبھی لوگ آپ لوگوں نے سٹینڈ لین لیا کہ آپ دلبر کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں لیکن اس کی وائیف کا نام نہ بولے فاطمہ نہ سنیہ کا تب آپ نے کبھی نہیں بولا کیونکہ اس میں تو آپ خود لوگ بھی شامل ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بھی تو ریاکشن دینا ہوتا ہے آپ لوگ کبھی بھی اس چیز میں نہیں ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی میرے معاملات میں نہ بولیں ٹھیک ہے نا میرے معاملات ہیں میں اس کے ساتھ سیٹ کر لوں گا جیسے بھی کرنے پڑے ٹھیک ہے نا آپ جب آپ نے بولا تھا تب آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی بیوی پینل پر نہیں تھی لیکن آپ نے تو اس کو تیل بھی لگوا لیا تھا اس کی وائیف کو اور اس کے لئے کسٹمر بھی بول دیتے کہ یہ کھیتوں میں کپاس میں جا کے کھیت کسٹمر لے کے جاتی ہے اور کتنا کسٹمر آتے ہیں کیا کچھ یہ آپ کی لائیف میں بقول آپ کے تھے ٹھیک ہے نا بقول آپ کے تھے اور عورت کی بات کرتے ہیں تو بچھوڑ دے میں آپ کو تو کوئی صفائی دینا نہیں چاہتا نہیں میرا آپ کے ساتھ کوئی لنک ہے تو اس لئے مجھے آپ کو صرف آپ کے سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دی ہے اس کے علاوہ مستانی باجی پہ آ جاتے ہیں وہ بھی بڑا وہ بولتی ہیں کہ جی میرے پاس کوئی چیز آ جائے یہ وہ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ کروں یہ نہ کروں وہ نہ کروں تو جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ اگلے کی طرف سے ہو جائے میں نہ کروں یہ وہ فلان تو کل تو آپ نے لائی میں آپ نے بھی بڑی باتیں کیے اب آپ کی انسانیت کہاں پہ گئے صرف جو ہے نا بات ہوئی ہے کہ ڈالر کی کمائی چاہیے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے مجھے مزید آپ لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں کرنی کیونکہ نہ تو میں آپ کو اپنے سپورٹر سمجھتا ہوں نہ ہی آپ لوگ میرے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہ میری اور جس کی جنگ ہے جو لڑائی ہے تو ہمیں کرنے دیں آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں آپ جن کے سپورٹر ہیں جن کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ادھر ہی بات کریں باقی ملتانی باجی آپ میرے سے بات کرنے سے پہلے وہ زکیہ کو آپ جواب دے دیا کریں جو آپ کے ہر روز پروف لگاتی ہے جو آپ کو جھوٹا ثابت کرتی ہے وہاں آپ کی زبان نہیں چلتی ٹھیک ہے نا اس نے آپ کو کہاں کہاں جھوٹا کی اور کیا کیا پروف لگائے تھے کیا کچھ خیر اب میں وہ بات کو بڑھاؤں گا تو پھر بات وہی ہو جائے گی کہ جب ہم اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بندہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے پھر ہماری سنتانی ہیں یہ وہ فلان تو اب مجھے بتائیے یہ سوال آپ لوگوں نے کرنے اس لئے مجھے آپ سے اللہ حافظ اب جی آجاتے ہیں میں ان مدے پہ دودھ والے کتے پر جو کہ مجھے بتانے چلا ہے کہ عورتوں کی عزت نہیں کرے گا تو میں اس کو عزت کرنا سکھاؤں گا تو مجھے سکھائے گا پہلے کتے تو 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 عزت کرنا سیکھ لے تو تو خود ایک دھکاری ہے کچھ دنوں پہلے تو فیس بک پر ویڈیو ڈال رہا تھا وہاں سے اب نہیں ڈال رہا کیونکہ وہاں سے تیری اننگ بند ہو گئی ہے اب تنہیں میک شیک کچھ خرید لیے تو اب جب تجھے وہاں سے پیسہ نہیں ملا تو نے اب ٹیو پیک ڈھونڈ لیے سارا بھی تنہیں بولا کہ اب اس کے اوپر بات کرنی ہے کچھ ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں تو کتے کی طرح جتنا بھونک سکتا ہوں میں بھونکوں ٹھیک ہے انصاف بابا کے تنہیں لگائی ہوئی تھی کہ بھئی وہ بولتا ہے کہ میں اس کو ہزار بیہ بولتا تھا یہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے پہلی بات یہ بیٹا کہ دلات ہوئے ہوگا ٹھیک ہے اور میرے پر تعمت لگانے سے پہلے وہ جس باپ کی تو کمیوٹی دکھا رہے ہیں وہ بھی تیرے ساتھ ملا ہوئے اور اس کا بھی مجھے پتا ہے وہ اسلام آباد کا سارا کچھ پتا ہے کیونکہ تم لوگ سارے ایک ہی تھالی کے بہنگان ہو ٹھیک ہے تو تم جیسے کتوں کو مجھے ہڈی ڈال رہا ہاتھ ہے میں نے کل بولا تھا لیکن ابھی نہیں ڈالوں گا اور یہ جو تو اس کی تو بات کر رہا ہے نا ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد یہ تیری بہن کی بھی کمیوٹی لگائے گا مجھے تو اس نے ہزار پی بولا ہے تیری تو سو روپے لگائے گا تیری بہن کی کہ تیری بہن جو ہے نا سو روپے میں مان جاتی ہے تیرے ساتھ ٹھیک ہے میرے تو اس نے پھر بھی بیگرت نے ہزار پی لکھ دی ہے لیکن تیری لیے وہ سو روپے لکھے گا کیونکہ تیری تو اکات سو روپے کی ہے نا پتہ اور میرے اوپر تو بکواس کرنے آتا ہے اور میری بہن کے لئے بول رہا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں وہ اپنے کزن سے نیڑ تصویریں کرزا یہ وہ فلان تو بے گیرت انسان پہلے پروف لے گیا پھر میرے ساتھ بات کرنا ٹھیک ہے وہ جس نے تجھے لہوری باجی نے جب تجھے تیل اور تیری بیوی کو کپاس میں کپاس کے کھیتوں میں بیٹھا دیا تھا اور بہتی تھی کسٹمر لے کے آتا ہے اس ٹیم تیری گیرت کہاں گئی تھی جس ٹیم تو صدما کے سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا اس ٹیم تیری گیرت کہاں گئی تھی آج کل تیری بڑی گیرت جاگ رہی ہے بڑی تیری گیرت جاگی ہوئی ہے اور تو عورتوں کی بات کرتا ہے تو تو خود ہے کتا ہے اور بے گیرت دلہ ہے ٹھیک ہے تو مجھے سکھائے گا دلہ تو تو ہے دلالی تو تو کرتا ہے اپنی بیوی کی اب یہ بات تو مجھے پھر لہوری باجی بتا سکتی ہے کہ تو دلالی کرتا ہے یا کون کرتا ہے بھر کہ تو کپاس میں اس کو تیل دے کے آتا ہے کسٹمر بھیجتے کیا کرتا ہے کیونکہ یہ لہوری باجی کے بقول ہیں میں نے نہیں بولا میں نے بالکل نہیں بولا یہ ان کی لائیو میں ایسے باتیں تھی کہ تیری وائف دودھ والے تیری وائف کا پاس میں تیل لے کے جاتی اور کسٹمر بلاتی ہے تو یہ پہلے آپ نے ہی نا لہوری باجی سے سوال کے جواب پوچھ لینا میں نے تو اس کے بات شروعات کی ہے یہ میرے عرفاظ نہیں ہے یہ لہوری باجی کے عرفاظ ہے اور بیٹا دلال تو پھر تو ہے جو کہ اپنی بیوی کے کسٹمر لے کے آتا ہے بڑی بات ہے اور میرے جو ہے نا جب تک پروف نہ لے کے میرے پر اسے بکواس نہ کیا کر اور یہ ان صاحب بابے کی کمیٹیاں اور یہ چیزیں یہ مجھے نہ دکھائے کر ٹھیک ہے ایسے تو میں بھی ایک چینل بنا ہوں اس پہ لکھ دوں کہ دودھ والے کے جو ہے نا وائف کو جو ہے نا ہزار پیمے میں میں لے گیا تھا پھر یہ کمیوٹیاں اور یہ چیزیں چینل پہ وائٹی پہ آتی رہتی ہیں اس چیز کی میں نہیں فکر کرتا اور نہ ہی ٹینشن لیتا ہوں یہ تیرے جیسے بے گرد تو دلے لیتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو مجھے نینا کے ساتھ جوڑ کے غلط کرنے کے اور مجھے بولو ہے کہ میری وائف مجھے کتا بولتی ہے یزمان میں یزمان والی یہ وہ تو تجھے نینا کے ساتھ نینا اس کے ساتھ نہیں رہے گی یہ فاطمہ کے ساتھ رہے گی میری بہین ہے وہ ادھر رہی ادھر رہے تجھے کیوں آگ لگی ہوئی ہے تو پہلے اپنی وائف کو سنبھال جس کے کسٹمر آتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھ سے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ پینل پر نہیں ہے تو پینل پر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے میری بہین میری بیوی کے بارے میں کچھ بولتا رہے وہ ٹھیک ہے اور اگر میں کچھ بولوں تو اس کی بیوی پینل پر نہیں ہے تو یہ بکواس کتے کو دل پر کے ساتھ فائٹ کرنا تو پھر اس کی بہین اور اس کی وائف کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس کتے کو بھی سمجھانا چاہیے باقی بیٹا جو تُو بولا تھا کہ عورتوں کی عزت کرنا میں جہاں پہ مجھے عزت کرنی ہوتی نا میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میں سٹیٹ فار آٹ بندہ ہوں میں تیری جیسا بے غیرت نہیں ہوں جیسا تُو بے غیرت ہے کہ پیسوں کے لئے کبھی کہاں سے بھانگتا ہے کبھی کہاں سے بھانگتا ہے میں تیری جیسا نہیں ہوں یہ سب لوگوں کو ملتانی باجی کو لہوری باجی کو سب کو پتا ہے کہ تُو کیسے بکا تھا کیسے پیسے کھاتا تھا پھر بھی پتا نہیں کیوں چھوپے ہیں پھر بھی اس کو دودھ والا بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو تو وہ آپ لوگوں کے میٹ رہے ہیں پتا نہیں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا بیچ کی کیا دال پکری ہے کچھ دنوں پہلے تو اس کو کوئی دھنکیوں کی کالیں آئی تھی اس کتے کو تو یہ ملتانی باجی اور لہوری باجی اور وہ تیرا سسٹر کے بارے میں بھی بول رہا تھا کہ میرے پاس بڑے پروف ہے میں دوں گا ٹھیک ہے تیرے پاس بڑے پروف ہوتے ہیں اپنی بیوی کے پروف تو تُجھ سے سنبھالیں نہیں جاتے اور تُو ہمارے اوپر پکواسیں کرنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو تُو جو ہے نا جتنا بھی کوشش کر لے جتنا بھی کوشش کر لے نا میرا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا ٹھیک ہے تُو دلہ ہے اور دلہ رہے گا کیونکہ یہ دلالی کرنا تیرا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے دلالی تُو کرتا ہے کیونکہ کبھی صدمہ کی طرف دلالی کھا لیتا ہے کبھی کیا کہتے ہیں ستارہ کی طرف ہو جاتا ہے اور ان کی طرف سے پیسے کھا کے پھر ادھر شروع ہو جاتا ہے تو تُو دلال تُو ہے سل ہم لوگ نہیں ہیں ہمارے ناموں پہ تُو دلالی کھاتا ہے بڑا دلال تُو ہے اور تیرے جیسے دلال کو بھی مجھے سیدھا کرنا آتا ہے ٹھیک ہے نا باقی جن کو لگا کہ میں نے اس کی وائف کا نام لیا ہے یا ایسا کچھ کیا ہے میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے اس کی وائف کا نام لیا لیکن سی روات اس بندے نے کی یہ بندہ میری وائف کو بیچ میں لے کے ہے یہ بندہ میری بہن کو بیچ میں لے کے ہے تو پھر جب آپ کی بہن اور وائف کے نام یہ لے گا اچھا یہ سو میری وائف اور میری بہن سوشل میڈر پہ ہیں میڈیا پہ ہیں تو یہ کچھ بھی بکواس کرتا رہے اور اس کی وائف سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں مجھے تو خواب نہیں آیا تھا کہ اس کی وائف آر میں ہی نے کیا کرنے میں کے جاتی ہے مجھے تو خواب نہیں آیا تھا کہ بھئی لہوری باجی نے اس کی وائف کے لئے بولا تھا کہ یہ جی کپاس میں تیل لے کے جاتی ہے اور کسٹمر بلاتی ہے مجھے یہ خواب نہیں آئے تھے مجھے یہ چیزوں کا علم بھی نہیں تھا اور مجھے یہ ملتا ہے لہوری باجی کا بھی یہ چیز کا پتا نہیں تھا یہ بھی میرے پاس میسیج آئے ہیں تو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں میں واللہ علم دلہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی خبر ہی نہیں تھی لیکن شروعات اس بندے نے کی ہے تو پھر اینڈ میں کروں گا یہ اگر بیگرتی کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا کیونکہ نہ تو میں اس کے گھر سے کھاتا ہوں اور نہ اس کی اوقات ہی ہمیں کھلا سکے ہر بندہ اپنی کما کے کھاتا ہے اور اپنی کھاتا ہے کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا تو یہ کیسے بکواس کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بکواس کرے تو ٹھیک ہے میں بکواس کروں تو میں عورتوں کی جت نہیں کرتا آجی یہ صحیح انصاف ہے یہ بالکل بالکل پرفیکٹ انصاف ہے کہ اگر میں بہن کی سیڈ لوں وائف کی سیڈ لوں تو میں غلط انسان ہوں میں عورتوں کی جت نہیں کرتا یہ پرفیسر صاحب کتا جو پاگل کتا آج کل ہوا ہوا ہے یہ اگر بات کرے تو یہ انصاف کی بات کرتے ہیں کیا بات ہے کیونکہ اس کے ساتھ لاہوری باجی اور ملتانی باجی ساتھ میں اس وجہ سے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز تو پھر غلط ہے اگر انصاف کی بات کی جاتے تو پرابر کی جائے ٹھیک ہے نا تو یہ گردن پھر پہلے بٹا جا کے ان کی پکڑ بات میں مجھے بولنا میں نے شروعات نہیں شروعات تو نے کی تھی ٹھیک ہے اور یہ کمیوٹیاں جو لگا آ رہے اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم نے یوٹیوب پہ رہنا ہے نا تو یہ چیزیں ہم نے بہت دیکھی ہیں اور بہت سنی ہیں میں ایک نائی ایڈی بناتا ہوں اس پر لکھ کے دیکھ دیتا ہوں کہ پروفیسر کی وائف ایسے 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 اتنا روپے میں یہ چیزیں کرتی ہے پھر کیا کرے گا پھر وہ ریال ہو جائے گا وہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی یہ وہ بولتے ہیں نا بندر والا ناچ جو ہے نا ناچا گرد وہ ڈبلی پہ ناچنا شروع کر دیتا تو یہ چیزیں تجھے شہر جو ہے نا ویسے زیب نہیں دیتی ٹھیک ہے اور پتہ نہیں تو پروفیسر کہاں گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کس نے تجھے پروفیسر بنا دیا تو تو کتے کی دم بھی ہوتی ہے نا وہ بھی اچھی ہوتی ہے اپنا دم مار کے صفائی کر کے بیٹھتی ہے تو تو اس سے بھی پیچھے ہے ٹھیک ہے اور تیرا میرے ساتھ مقابلہ کچھ نہیں ہے میں جیسے آپ کو بولتا ہوں کہ میں ایک دو یا تین ریاکشن ڈالتا ہوں اس کے بعد کوئی ریاکشن نہیں ڈالتا میرا اس کے اوپر لاسٹ ریاکشن ہے آج کیوں کہ اس نے مجبور کر دیا تھا مجھے اس ہو جا سے ٹھیک ہے نا تو یہ بکواس کرتا رہے مجھے فارق نہیں پڑتا میں اس کے اوپر جو دو تین ریاکشن پہلے دیتے اس کے بعد نہیں دیتا ریاکشن لیکن اس پتے کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی تھی تو اس کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی میں ٹھیک ہے نا تو اس کی آگ میں نے ٹھنڈی کرنی تھی یہ اگر میری وائف اور میری بہین کے بارے میں اتنا کچھ بولے میں چھپ کر کے بیٹھا رہا اس کی وائف کے لئے بولوں تو اس کو آگ لگ جاتی یہ بروف لے کے آتا ہے تو لے کے آنا پروف دکھا نا پھر کون سی کزن وال تصویر اور کون کیا ہجے بتا نا نکھا نا تو پھر تیرے میں اتنا تپڑ ہے کہ تیرے پاس بروف تو بروف کی باتیں کرتا ہے پہلے اپنی بیوی کے یاروں کو پکڑ اس کے بعد پھر میرے اوپر بگباس کرنا ٹھیک ہے اور یہ یہ عزمان جزمان کرتا رہتا ہے نا جہاں سے نکلائے نا وہیں گسیر دیں گے یہ عزمان والے تجھے سمجھائی نا جہاں سے تو پیدا ہوتا وہیں گسیر دیں گے تجھے تیرے لیتنا ہی کافی ہے کیونکہ تو بے غیرت نسل ہے بلیں گے ایک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا باقی اگر بھائی میری اگر دو تین دن سے کسی کو میری باتیں بری لگی ہیں تو میں اس کے لئے سوری کرتا ہوں پہلے لیکن یہ لوگ مجبور کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایسی لینگویج استعمال کرنے کے لئے مجھے پتا ہے ہماری فیملی ویلوگنگ ہے ہمیں لوگ فیملی والے لوگ دیکھتے ہیں میں بھی بچیوں والا ہوں بیٹیوں والا ہوں باپ ہوئے ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ مجبور کرتے ہیں ایسی لینگویج استعمال کرنے کے لئے کیونکہ ان کے ساتھ اگر ایسی لینگویج استعمال نہ کرو تو یہ کھٹیا لوگ بے غیرت لوگ نہیں سمجھتے تو مجبور ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا کریں مجبور ایسے سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں میں ایسا نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے مجھے ایسا کر دی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ایسے اگر کتے آتے رہیں اور ہمارے پر بھاؤں کے چلے جائیں اور ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں تو ہم نے چودیاں نہیں پہنی ہوئی ٹھیک ہے ہم نے چودیاں نہیں پہنی ہوئی ان جیسے کتوں کو شٹ آگ کال دینا ہمیں آتا ہے پہلے بیٹھا اپنی بیوی کے کسٹمر پکڑ جو تعمت لگی ہوئی ہیں اس کے بعد میرے پر بات کرنا ٹھیک ہے اور یہ کمیوٹیاں اور یہ چیزیں یہ چار دو چار پانچ سوال یہ میرے ساتھ یہ بکواس تجھے نہیں دیتی ٹھیک ہے نا دلال تو ہے